ادھیکس موڈے گورنمنٹ نے یہ اللاؤنس کیا ہے کہ ماتمہ جوتیبہ پھولے کے اندر پانچ لاکھ روپے کا علاج ہوگا پانچ لاکھ روپے پر فیملی ہے یہ پر پرسن نہیں ہے میری عجید دادہ صاحب سے ریکویشٹ ہے کہ ماتمہ جوتیبہ پھولے سکیم کے اندر پر ویکتی کو پانچ لاکھ روپے کا مفت علاج ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک آدمی ایک ویکتی جے جے ہسپیٹل میں ہارٹ کے آپریشن کے لیے اگر اس کو بائی پاس کرنا ہے وہ ایڈمیڈ ہوتا ہے تو اس کو روپیہ تین لاکھ لگ جاتا ہے تو ایک ساتھ میں وہ پوری فیملی کا پہتہ صاف ہو جاتا ہے تو فیملی کے اندر کی مریادہ کو ہٹا کر کے پر ویکتی ماتمہ جوتیبہ پھولے کے اندر اسکیم کے اندر ہر ویکتی کو پانچ لاکھ کا علاج ہونا چاہیے دوسرا ممبئی اور مہارشٹ کے جتنے بھی چیریٹیبل ہسپیٹل ہے ممبئی کے بڑے بڑے جو ہسپیٹل ہے اس کے اندر کمپل سری ماتمہ جوتیبہ پھولے سکیم کے اندر لوگوں کا علاج ہونا چاہیے نہ ہی صرف سرکاری ہسپیٹل یا چھوٹے ہسپیٹل کے اندر اس کا علاج ہونا چاہیے ادیس مہتے پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ یہ مانگ یہاں پر رکھتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے منتری جی یہاں پر موجود نہیں ہے جو ساروہ جی نے آئی ہوگا دیکھتے ہیں پچھلی مرتبہ انہوں نے اس صدن کے اندر آشواشن دیا تھا کہ جو میڈیسن کا توٹہ ہے وہ پورے مہارشٹ کے اندر ہم خاتم کرنے جا رہے ہیں مجھ کو بہت افسوس ہے کہ آج بھی پچھتت تکا میڈیسن بار سے لائے جاتا ہے آج ماتمہ جوتیبہ پھولے میں آپ پانچ لاکھیں علاج کرنے کی بات کرتے ہو اگر میڈیسن ہی نہیں ہوگا تو علاج ہوگا کئی سے یہ ساتھ پر بڑا مدہ ہے پچھتت تکا آج بھی ٹوٹا ہے آج چاہے تو انکوائی لگا کر اس کی معلومات لے سکتے ہو آج جی جی آسپیٹل کے اندر جو لائپ ٹیسٹنگ کے ری ایجنٹ ہے جسے بلڈ ٹیسٹنگ ہوتا ہے وہ آویلیبل نہیں ہے مرد ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ میں نے مدہ رکھا تھا کہ جی جی آسپیٹل میں سٹی سکین مشین کی کمی ہے پندرہ دن لگتا ہے بیس دن لگتا ہے میری مانگ کے اوپر جی جی آسپیٹل کے وہاں پر ہماری بہن یہاں پر یامنی جادوں بھی موجود ہے انہوں نے بھی یہ مانگ کو رکھا تھا کہ جی جی آسپیٹل میں سٹی سکین کے مشین ہونا چاہیے آج اس مانگ ہماری مانگ کو آپ نے مدہ نظر رکھ کے جی جی آسپیٹل کو سٹی سکین مشین دیا آج ایک ہی دن کے اندر سبی کا وہاں پر سٹی سکین ہو جاتا ہے مگر ایم آرائی مشین نہیں ہے آج بھی ایم آرائی مشین کے لیے پندرہ پندرہ دن کا ویٹنگ ہے جی جی آسپیٹل میں میری آپ کے مادیم سے سرکار سے مانگ ہے کہ ایمیجیٹلی جی جی گروپہ آسپیٹل کو ایک ایم آرائی کے لیے مشین دینا چاہیے تاکہ لوگوں کا ایم آرائی اسی دن ہو جائے آج کیت لیپ کیت لیپ کا مشین ایک بند بڑا ہوا ہے میری آپ سے گجاری سے ریکویشٹ ہے کہ فوراں ایک کیت لیپ مچین جیزے آسپیٹل کو دینا چاہیے عجید آدھا پہوڑ صاحب میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ان سب لیڑوں کا جنہوں نے ایک ممبئی کے لیے اور مہراشتہ کے لیے ایک ایتیاسی کام کیا ہے اس میں آپ کا بھی بہت بڑا باٹا ہے آدھر نے شرط پہوڑ جی نے آدھر نے آپ نے سب نے مہنت کیا تو جا کر کے ایک پرنو شوک علیہ بھائی ہولکر ہیڈ اور نیک کینسر انسٹیٹوٹ آف انڈیا یہاں بھائی کالنا کے اندر ری روڑ میں بنا ہے ادیش مہدے تقریباً ڈائی سو کروڑ کی لاغت سے ڈائی سو کروڑ کی لاغت سے ایک بھی پیسہ نہ سٹیٹ گورنمنٹ کا ہے نہ وہ پیسہ جو ہے ممبئی مانگر پالی کا کا ہے جو چیریٹبل لوگ ہے جو بڑے بڑے چیریٹبل لوگ ہے انہوں نے یہاں پہ ڈائی سو کروڑ کا ہسپیٹل بنا ادیش مہدے دو ہزار پندرہ کے اندر دو ہزار پندرہ کے اندر ممبئی مانگر پالی کا نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا ہسپیٹل بنتے بنتے آٹھ سال لگیا ایک اتنے بڑے بڑے جو میں نے نام دیا مہارشتہ کے دگج نیتا چاہتے تھے کہ کینسر کا ہسپیٹل بنے ادیش مہدے یہ ہسپیٹل کی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں 20 ٹکا پیشنٹ جو ہے ممبئی مانگر پالی کا کیا بر علاج ہوتا ہے اور 80 ٹکا پیشنٹ جو ہے وہ ٹاٹا میمبر ہسپیٹل کے علاج ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بات ہے سو بیٹ کا لگ بک ہسپیٹل ہے ادیش مہدے پچھلے نو مہینے میں تقریباً وہاں پر 4856 لوگوں کا یہ آپریشن ہوا ہے کنسلٹنسی کے اندر 26 ہیار پیشنٹ کئی ہزاروں لوگ پیشنٹ یہاں پر اس کا اندر علاج لے ادیش مہدے ایک فیلانتروفی ہسپیٹل ایک چیریٹیبل ہسپیٹل جس کو پرمیشن ملنے ایک ایک جگہ جاتے آتے ہیں ہمارے جوتے گزگے آج اگر آٹھ آٹھ سال لگ جاتے ہیں تو میری آپ سے ریکویشٹ ہے جو ایسے چیریٹیبل ہسپیٹل بناینے کے لئے جو لوگ آگے آتے ہیں جو انسٹوٹوشن آگے آتے ہیں ان کو ون وینڈو پہ فاسٹ ٹریک کے اوپر یہ پرمیشن ملنا چاہیے آج اس ہسپیٹل کے لئے ایکسپانشن کے لئے جگہ چاہیے باجیو میں ممبئی پورٹھوس کی جگہ کھالی پڑی ہوئے میری آپ کے مادیمتر سرکار سے نیویدن ہے مکیم منتری ایمیجیٹلی ایک میٹنگ لگا ہے بی پڑی کے چیئرمین کو بلائیے ممبئی مونسیبل کمیشنر کو بلائیے اور وہ جو جگہ ہے وہ ایمیجیٹلی اس ہسپیٹل کو دینی چاہیے تاکہ اس کا ایکسپانشن ہو ورنہ پھر اس کو دف سال لگ جائیں گے پورے کام پینڈنگ رہے گا ہمارے نیوز چینلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اور اپڈیٹس کی نوٹیسکیشن آپ سبھی کو ملتی رہیں جائے ہل جائے مہاراشتہ